تو پشی منگال میں پھر گرم آیا سندیش خالی کا مدہ ممتہ بینر جی اب یہاں ہائی کورٹ کے نشانے پر ہیں اور آپ کو بتا دے اس وقت کی بڑی خبر سامنے آئی ہے ایک بار پھر سے کلکتہ ہائی کورٹ نے سی بی آئی کو یہ آدیش جاری کیا ہے کہ نسپکش جاچ کرے آپ سندیش خالی کے مدے پر اس وقت کی بڑی خبر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ اس ماملے میں ہائی کورٹ کی سمجھی لطار لگی ہے کیونکہ ہائی کورٹ نے کہا کہ سرکاری ایجنسی جب وہاں جائے گی تو جاچ میں سہیوگ وہاں کے ستھانی پولیس کو کرنا ہے پندرہ دنوں کے بھیتر سندیش خالی کے پورے علاقے میں سی سی ٹی وی کیمرے لگ جانے چاہیے سٹریٹ لائٹس وہاں کی اچھی ہونی چاہیے ایلیڈی یہاں لگنی چاہیے اور سندیش خالی کے پورے نسپکش سنوائی اب کرے گی کلکتہ ہائی کورٹ آپ کو بتا دے سندیش خالی کا گنڈا موالی شیکشاہ جہاں اندر ہے اور پردان منتری نے کہا بھی تھا مہیناؤں کا پیڑن کرنے والا آپ جیل سے باہر نہیں آئے گا جب وہ پششیم بنگال میں موجود تھے سندیش خالی میں شیکشاہ جہاں کو کتنے حد تک گر کر بچایا گیا یہ پوری دنیا کے سامنے ہے اور سندیش خالی پر چھیچا لیدر ہونے کے بعد پششیم بنگال کی پولیس نہیں جا گی اور تب جا کے کلکتہ ہائی کورٹ نے پھر سے ایک بار اپنے پیر فسائیں ہیں آپ کو بتا دے یہ پیر فسانہ اس لیے میں بول رہی ہوں یہ ضروری تھا پششی پالن کو لے کر مشلی پالن کو لے کر جو اوید زمین شیکشاہ جہاں نے ہڑپا تھا وہاں کہا جڑا ہے کہ کئی ایسی زمینے ہیں جو اس نے ڈرا دھمکا کر مو میں گولیا رکھ کر مطلب ڈرا دھمکا کر دباؤ بنا کر وہاں کے اسثانیاں لوگوں سے چھینہ جپٹا تھا اور اس کے بعد وہاں کے سندیش خالی کا گنڈا شیکشاہ جہاں کی پوری کرتوت پوری بھارت کے سامنے آئی اب میں آپ کو بتا دوں یہاں سندیش خالی علاقے میں سی سی ٹی بھی کیامرے لگیں گے درشکو پندر دن کے بھیتر یہاں دلی کے وکیل نے بھی کہا ہے کہ اب شاید مہیلاؤں کو نیائے ملتا دکھائی دے گا دلی کے ایڈبوکیٹ آلوک شریباستو کلگتہ ہائی کوٹ کی آرڈر پر سی بی آئی انکوائری کو لے کر انہوں نے اس کو کہا کہ یہ شبزنکت ہیں آج کلکتہ ہائی کوٹ نے ایک لینڈمارک آرڈر پاس کیا ہے اور سندیش خالی ویش بنگول میں جو سیکسول اسالٹ اور ریپ کے کیسز تھے اور جو لینڈ گریبنگ کے کیسز تھے ان میں سی بی آئی انکوائری کو آرڈر کیا ہے اس ماملے میں آپ کو معلوم ہوگا اونریبل کلکتہ ہائی کوٹ نے بھی اس میں ایک سوہ موٹو کاغنینس ریا تھا میں نے بھی پہلے یہاں سپریم کورٹ پہ پی آئی لفائل کی تھی اور سپریم کورٹ کے ایڈوائیز پہ پھر ہائی کوٹ میں پی آئی لفائل کی تھی ان سارے ماملوں کو اس انوائی کرتے ہوئے آج اونریبل کلکتہ ہائی کوٹ نے ایک آرڈر پاس کیا ہے کہ سی بی آئی اس ماملے کی پوری جانچ کرے گی ساتھی ساتھ جو سب سے ایمپورٹن پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس ماملے کی جانچ سی بی آئی جو کرے گی وہ ہائی کوٹ کی مونیٹرنگ میں کرے گی ہائی کوٹ کے دشانیلیشن میں کرے گی اور جہاں بھی اگر کوئی کم ہی پائی جائے گی ہائی کوٹ کے دوارہ تو نشیط طور پہ اس پہ سی بی آئی سے اور جو جانچ ایجنسیز ہیں ان سے قویشننگ ہوگی تو نشیط طور پہ یہ سندیش خلی کی محلاؤں کے لیے بہت بڑے جیت کا اثر ہے آپ کو معلوم ہوگا اس سے پہلے جو ای بی آفیشلز پہ اٹیک ہوا تھا اس ماملے میں سی بی آئی نے پہلے ہی آنیبل کلکٹہ ہی کوٹ نے سی بی آئی انکواری کا آرڈر کر دیا تھا آج جو سندیش خلی کا سب سے دکھت جو ماملہ تھا سیکسول اسالٹ ریپ کیسز کا جس میں کی یہ آروب تھا کہ سندیش خلی میں جو سچیکس آ جاؤں اور اس کی گھنڈے تھے وہ رات میں لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے جو وہاں کے ایک ٹرائبل سے جو وہاں کے محلائے تھیں ان کو ان کے گھروں سے چوز کرتے تھے پک کرتے تھے اور یہ بھی آروب تھا کہ تی ایم سی کے سندیش خلی کے ستھانی آفیس میں ان کے ساتھ ان کا بلاتکار ہوتا تھا ان کا مولیسٹیشن ہوتا تھا ان کا سیکسول اسالٹ ہوتا تھا پھر بھی اس ماملے میں سیکس آ جاؤں کئی دنوں تک آرش نہیں ہو پایا تھا اور کوئی اس پہ کڑی کاروائی نہیں ہو پای تھی آج جب Honorable Calcutta High Court نے اس پہ آدیش پاریت کیا ہے مجھے پوری امید ہے کہ نشیط طور پر سندیش خلی کی ان محلاؤں کو اس ماتری شکسی کو نیائے ملے گا اس ماملے میں High Court نے یہ بھی ہمیں آدیش دیا ہے کہ ہم میرے جیسے اور بھی جو پیٹیشنر سے جیسے میں وہاں پہ پہ پیٹیشنر پرسن تھا میرے جیسے اور جو بھی پیٹیشنر سے ہم سب اپنی باتیں اپنا گریوانس یا اپنا کوئی پوائنٹ ہے تو CBI کو آسسٹ کرنے کے دوران دے سکتے ہیں ہم ایک ایمیل آئی ڈی پروائیٹ کی جائے گی جس کے جریعے ہم CBI سے اپنے پوائنٹ شیئر کر سکتے ہیں اور CBI اس ماملے کی جانچ پہ جو بھی ریپورٹ بنے گی پریلیمری ریپورٹ دو مہی کو کلکتہ ہی کورٹ کو سمیٹ کرے گی ساتھی ساتھ اسٹیٹ آف ویس بینگول کو یہ آدیش دیا گیا ہے کہ اس پورے ماملے میں CBI کو پوری طرح سے اسٹیٹ کی دوارا جو آفیسر ہوں گے ان کو پروڈیکٹ کیا جائے گا ہر طرح سے کوئی اس میں ہرڈل نہ ہو اس لیے ہر طریقے کا جو بھی اسٹیٹ کی اور سے وہ دیا جائے گا اور سب سے اپنے بات یہ ہے کہ میں نے اپنی پی آئیل میں پریئر کی تھی کہ ویکٹیم کو بھی پروڈیکٹ کرنا بہت ضروری ہے ویکٹیمز کو پروڈیکٹ کرنے کے لیے بھی آج کلکٹہ ہی کورٹ نے بہت وائیڈ گائیڈ لائنز نکالی ہیں orders میں ڈریکشنز دیئے ہیں اور عمر کلکٹہ ہی کورٹ نے بولا ہے کہ CBI یہ بھی انشور کرے گی کہ جو اس ماملے کی ویکٹیمز ہیں جو سندیش کلی کی محلائے ہیں ان کی سرکشہ ہو ان کے ساتھ کوئی جاتی نہ ہو اب جبکی اس ماملے کی پوری نشپکش جانچ ہونے والی ہے ان کا کوئی احیط نہ کر سکے میں بہت ہوففل ہوں اب جبکی کلکٹہ ہی کورٹ نے اتنا لینڈ مارک آرڈر پاس کیا ہے کہ اس ماملے میں سندیش کلی کی محلاؤں کو نیا ای عوشی ملے گا جیسا کی پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا ایڈی اٹیک والے ماملے میں جو اسٹیٹ آف ویشمنگال ہے اس نے سپریم کورٹ میں ایک اپیل فائل کی تھی جو سپریم اور سی بی آئی انکواری کو اپوچ کیا تھا اس سپریم کورٹ کی اپیل کو سپریم کورٹ نے ڈسمس کر دیا تھا اور جو ایڈی اٹیک کا ماملہ تھا اس میں سی بی آئی انکواری جاری ہے شیکسہ جہاں اس ماملے میں آلریڈی جیل میں ہے اب آج کی یہ جو ججمنٹ ہے اس کے خلاب بھی ہمیں امید ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اسٹیٹ آف ویشمنگال کی دوارہ سپریم کورٹ میں ایک اپیل فائل کی جائے گی تو میں ہم اس ماملے میں ایک کیبیٹ دائر کروں گا اور یہاں پہ بھی ہم لوگ پوری طرح سے اپوچ کریں گے اسٹیٹ آف ویشمنگال کے کسی بھی پریاس کا تاکہ محلاؤں کو جو نیائے ملنے کی بات ہو رہی ہے سندیش خلی کے محلاؤں کو نیائے ملنے کی بات ہو رہی ہے اس میں کوئی ارچن نہ آئے اور جو کلکتہ ہائی کورٹ کا آج کا آرڈر ہے وہ سسٹین کرے اس ماملے میں ہم آگے بھی جڑے رہیں گے کلکتہ ہائی کورٹ کے دوارہ بھی آگے تک اس میں انکواری کی جاتی رہے گی اور نشی طور پر جب تک ان محلاؤں کو نیائے نہیں ملتا تب تک ہم لوگوں کا پریاس جاری رہے گا اس کے ساتھ یونین مینسٹر نشید پرمانک نے بھی اس پر اپنی گھور نندہ سندیش خالی کے گنڈوں پر کی ہے اور کہا کہ یہ ایک اچھا دیش عدالت کا اب ایسا لگتا ہے کہ محلائے تعلی بجائیں گی جشن منائیں گی دیکھیں پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی نیرپکس شنگستہ اگر اس کا تدند کرے گا تو نشید روپ سے دوشی جو ہے وہ دوشی کو چنگت کیا جائے گا اور لوگوں کو بشفاظ بھی ہے جو نشپکس ستا کے ساتھ یہ کینڈرے ایجنسی بہت سارے جو کیسے اس کا سول بھی کیا ہے اور سندیش خالی میں جو گھٹا ہوا ہے وہ نشید روپ سے بہت دکھدائی گھٹنا ہے اور میں کہوں گا آج جو مہامان اچھا عدالت کی جو یہ رائے ہے یہ جیت ہے یہ جیت صرف میں کہوں گا کی سندیش خالی کی محلہ کا نہیں بلکہ پوری بنگال میں جتنی بھی محلہ پرطاریت ہو رہا ہے نرجاتیت ہو رہا ہے ان سبھی ماتاؤ کی جائے ہیں جو ہیں پہلے شیخ شہا جہان جو اس گھٹنا کی مل نائک ہے ان کو کہا تھا کہ شیخ شہا جہان بنگالی میں کہا دوشٹو چھلے یعنی شرارتی بچہ جو اتنا بڑا شیطان کو جو محلہ کو اپمانیت کرتے ہیں نرجاتیت کرتی ہیں ایسا شیطان کو اگر کوئی پناہ دینا کا پریاس کیا تو وہ ممتاب انرجی کیا دوشٹو چھلے کہا شرارتی بچہ کہا اس کا مطلب کیا ہے میں بنگال کی جو مکہ منتری ہے بنگال میں محلہ کا ہی سممان نہیں کیا دیکھیں بہت سارا یہاں پر محلہ ماتاو تھے مجھے پس ٹھوپ سے کہا کہ بھائی صاحب یہ لوگوں نے کہا کہ محلہوں نے کہا کہ یہ لوگ پہلے جو ہے دوسرے پارٹی کو بھوٹ دیتا تھا لیکن اس بار جو شندز کھلی میں گھٹنا ہوا اور موڈی جی جس طرح سے محلہ کو سممان کر رہے ہیں اس لیے پورا عشربات ان لوگوں کا بھاچپا کے ساتھ ہی رہے گا دیکھیں ٹی ایم سی کیا کہہ رہی ہے میں اس بات پر عمل دینا نہیں چاہتا ہوں کی بھائیلنس کا دوسرا نام ہی ٹی ایم سی ہے ٹی ایم سی جہاں ہے بھائیلنس بہا ہے اور جس دن ٹی ایم سی ختم ہو جائے گا بانگل میں بھائیلنس بھی ختم ہو جائے گا آپ کو بتا دیں جب یہ گنڈا اندر گیا تھا سندیش کھالی کا شیخ شاہ جات آپ نے دیکھا ہوگا مائلاؤ نے وہاں اپس میں مٹھائی بٹے تھے اور کہا تھا کہ ہائی کورٹ کا دھنے واد جو لاسٹ میں ایسے فیصلے آئیں اور سندیش کھالی کی مدے کو ممتہ مینر جی نے جیسے اپنے گون میں چھپا کر بیٹھے شیخ شاہ جہاں کو دے دیا تھا ہینڈ آور کر دیا تھا اب اس کے ہینڈ آور کر دیکھیں درج کو پہلے سے بھی سی بی آئی کے پاس اس کا کیس چل رہا ہے لیکن اب ہائی کورٹ نے ترنت ٹپڑی کی ہے کہ پندرہ دن کے بھیتر پورے آپ سیڈی ٹی وی لگائیں گے اور اس نے کیا کیا کرتوتے کی ہے اور کتنے یون اتپیڑن کیے ہیں جو درج نہیں ہوا ہے ہم پورے نسبکش طریقے سے اس پر سنوائی کرتے نظر آئیں گے عدالت کی نگرانی میں یہ ہائی کورٹ نے آدیش دیا ہے کہ عدالت کی نگرانی ہوگی سی بی آئی ٹینشن نہ لے آپ کو یاد ہوگا سندیش کھالی جب گئی تھی ایڈی کی ٹیم تب حملے ہوئے تھے اس کے بعد سے یہ معاملہ گرمایا تھا اور اس معاملے گرمانی کے بعد کل دیکھئے ہافتے دن پہلے ایک بر فیٹ سے بھوپتی علاقے میں وہی بات ریپیٹ کی گئی جب نیشنال انویسٹیگیشن ایجنسی پر وہاں کے گرامینوں نے حملہ کیا گاڑی کے شیشے توڑے سندیش کھالی کے مددے پر ایڈی کیے تو سر فوڑے گئے تھے یہاں پر گاڑی کے شیشے پھوڑے گئے ایک ایڈی کے ادھیکاری گھائل ہوئے تھے تو یہ کیا پسچم منگال میں ریپیٹیڈلی یہ سب بات چلتی رہے گی اور یہی بات ہے کہ آپ اس پر پوری روک لگائے گی کلکتہ ہائی کورٹ دیکھئے نیایالے ہے تو ہم سم ہیں نیایالے ہے تو آم جنتہ سرکشت ہے اور نیایالے ہے تو لوگوں کو بھروسہ ہے اور یہ آتھک پریاس نیایالے کر رہی ہے اس کے لیے وہاں کے لوگوں نے وہاں کی مہیلاؤں نے دللی پیچ کلکتہ ہائی کورٹ کا دھنیواد گیاپن کیا ہے اب سنیے میں آپ کو بتاؤں گی کون کون سے وہ معاملے نکل کر آئیں گے سامنے دیکھیں سب سے پہلے درشت کو دشکرم کا معاملہ اس نے کتنے اور مہیلاؤں کے ساتھ دشکرم کیا ہے اور شیبو حاضرہ اور اس کے ساتھ جس طریقے سے ان کے ساتھی اندر گئے ہیں ان سب کی ایک بار فٹ سے نگرانی کی جائے گی مطلب کہا جاتا ہے کرسٹل کلیر اف فیصلہ سنائی گی کلکتہ ہائی کورٹ اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس پر پانچ جو کی بینچ اس پر سنوائی کر رہی تھی اور اس پر ٹی ایس سیو گرنم مین تھے جنہوں نے کہا کہ ایک بار اور پھٹ سے ہم یہ مدہ اٹھائیں گے اور یہ مدہ اس لئے کہ یہاں پر یہ کیس ری سالو کرنے کی ضرورت ہے یہ کیس ابھی ٹھیک سے سالو نہیں ہوا ہے آپ کو بتاتے کلکتہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے ٹی ایس چیو گرنم اور جسٹس ہرنیم بھٹا چارے کی بینچ نے سندیش خالی سے جوڑے پانچ یا چکاو پر سنوائی کی تھی اور یہ بدھوار کو کی سی بی آئی جانچ پر اور اپنی جانچ ریپورٹ ہائی کورٹ کو دے گی یعنی کی سی بی آئی اب اپنی ریپورٹ کو ہائی کورٹ کو دے گی پندر دن کے بھی تر وہاں پر سٹویٹ لائٹ سکھے جائیں گے ایلی ڈی لگے گی اور وہاں سی سی ٹی وی کیامرے لگیں گے اگلی سنوائی درشت کو دو مئی دوہزار چوبیس کو ہوگی تو دو مئی کو یہاں صاف ہو جائے گا کی سندش کھلی کی مددے پر کیا ہوا تھا بلاتکار انے ماملے زمین ہڑپنا ڈرانا ڈھمکانا یہ سب اپرات کی اندر گت آتا ہے اور اس پر ایک بار پھر سے شیخ شاہ جہاں فستہ ضرور دکھائی دے رہا ہے اور شیخ شاہ جہاں کے پیچھے کتنے بڑے مگنوچ ہیں اس کی بھی بات سامنے آ جائے گی بنے رہی ہے جو بھی آپ کی رائے ہو ضرور رکھئے شکریہ آپ کا